موسیقی بعض اوقات زندگی انسان کو ایسے ٹیڈین پہ لاکر کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے آگے کا رستہ نہیں ہوتا کبھی کبھی زندہ رہنے کے لیے جینے کے لیے پیچھے کا رخ کرنا پڑتا ہے واپسی کا سطر تعلقات میں بھی کبھی کبھی واپسی کا سطر کرنا پڑتا ہے ایک پرابن اور بھی ہے تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ہمیشہ اور میں تم سے محبت کرتا ہوں بے پناہ محبت پرابلم یہ ہے کہ گاو میں جو حالات ہو گئے ان کے تحت میں روزو اس شہر میں آنوں گا شاید ہوں بلکہ میں ہوں میں ہوں این ممکن ہے کہ سالوں شہر میں آسا میں نے بہت سوچا بہت خور کی اس پاک میں یقین جانو ان حالات میں یہی ایک بہتر فیصلہ ہے ہم دونوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے دیکھو نا محبت کا مطلب ہرکز یہ نہیں ہے کہ کسی کو قید کر کے رکھ دیا جائے کسی کی آزادی سلب کر لی جائے میں جانتا ہوں میں نے جو کچھ کیا وہ تمہارے لیے بہت شاکنگ تھا مگر میں کیا کرتا میرے پاس کوئی اور رہستہ بھی تو نہیں تھا میں نے جانتا ہوں میں نے جانتا ہوں میں نے جانتا ہوں میں نے جانتا ہوں اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہاری زندگی برپاد نہیں کروں گا رابیہ میں چاہتا ہوں کہ تم اور میں ہم دونوں ہم دونوں ہم دونوں الگ ہو جائیں مطلب رابیہ تمہارے سامنے سندگی پڑی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے طلاق لے رہے جی تور صاحب آپ نے مجھے بلایا جی ایسیچو صاحب ایسیچو صاحب کچھ نہیں کر رہے آپ لوگ ایک آدمی نہیں اب تک پکڑا آپ نے دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ اوپر تک جاؤ لیکن آپ ہیں کہ مجھے مجبور کر رہے ہیں یہ بات نہیں تور صاحب کہ ہم لوگ کوشش نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک دو ایسی طریقے ہیں کہ مجرم ایک دن میں ہمارے قبضے میں ہوگا مگر سر آپ نے خودی منع کیا تھا جو آپ کی مرضی آپ کریں آپ کا جو دل چاہے وہ کریں لیکن دبریز گرفتار ہونا چاہیے میں ہر حال میں اس کی گرفتار ہی چاہتا ہوں دیکھیں آپ ہم نے ہر ممکن دعون کیا ہے آپ سے مگر آپ سر آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دور دے دیں انشاءاللہ مجرم بہت جلد ہمارے قبضے میں ہوگا مجھے ٹھیک 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 آپ صبح چلے جائیں گے ہاں اسی لئے میں آپ کو یہاں لے کے آئیں میں چاہتی ہوں کہ ہماری آخری شام ایک ساتھ یادکار بنا سکوں انہی یادوں کے ساتھ تو باقی سفر کٹنا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ بولیں گے نہیں صرف سنیں گے آپ نے جو کچھ کہا میں نے سب سنگیا میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے لیکن آپ کو اچھی دا جانتے ہیں آپ اچھے انسان ہیں آپ کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں کسی کو دھوکا نہیں دے سکتے ہیں لیکن ایک ایک گزارش ہے بیٹو بس میں چاہتی ہوں 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 آپ مجھے دلاتنا ربیا مگر نیحال اسی ایک احساس کے دہت تمہیں زندہ رہ پاؤں گی کہ کہ میں آپ کی ہوں کیسے باتیں کر رہی ہو نیہا آپ نے جو کچھ پی کیا میں نے تو اس پی کوئی اتراز نہیں کیا آپ نے جو کہا میں نے مان بیا لیکن اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو رابیا پلیز پلیز اس طرح تو مت گو بس یہی طے ہوا ہے کہ میں ساری زندگی رابیا نحال بھنکے گزار ہوں رابیا ہم بہت دور آگئے ہیں اب اسی دور کیا ہوں گے جتنے ایک دوسرے سے ہونے والے ہیں موسیقی 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 رابیا اپنا خیال لکھنا تم کچھ کہو گی نہیں موسیقی 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 تیر ساپ اور پتہ نہیں کیا کچھ کہ گئے اور تم بس کتھ بلے کھڑے رہے اسی لیے مجھے بیاں کے لائٹس کرنے کہ بس بیٹھ چو سوفے پیٹھ بجب اسے میں تیر تم بات کو سمجھو تو صحیح دی پیدا میری بات تو سنو تو نہیں سننی نہیں سننی نہیں سننی اوہ اس اوہ 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 وہ میں میں اس لئے آئی تھی کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ٹھیک ہوں بالکل حملے کی وجہ سے پریشان ہے نہیں ایسے کوئی بات نہیں پھر بھی کبھی اتنا چپ تو نہیں دیکھا آپ کو بس یوں ہی اچھا وہ تم آ گئی ایک بات کرنا تھی کہیے ابھی تو نہیں ابھی ایمر چھوٹا ہے میں چاہتا ہوں جب زرہ بڑا ہو جائے تو اسے شہر کی کسی اچھی بورڈنگ میں داخل کرا دیں گے کیوں ایک ہی تو بیٹا ہے میرا دیکھو نا گاؤں میں دشمنیاں اتنی بڑ گئی ہیں ان دشمنیوں کو سمیٹنے میں کچھ وقت تو لگے گا اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارا ایمر ان مسائل میں گھرے ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں ویسا ہی کیجئے گا ہے کہاں ہے ایمر سو رہا ہے پتہ ہے ایمر کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جمال بھی بچپن میں بلکل ایسا ہی ہوگا ہاں پتہ ہے میہ جی بھی کل یہی کہہ رہے تھے میہ جی نے ہم دونوں کو پالا ہے اب میہ جی ہی تو رہ گئے ہیں سویلی میں جن کی آنکھوں میں ہمارا مازی ہے ورنہ بابا اور جمال نے تو بہت جلدی کی جانے اللہ چاہلے کیوں بھائی کیا بھگا لیا بڑی بھش ہو آ رہی ہیں آپ کی پسند کی ماش کی دال بنائی ہے ہاں ہے نا ہمیں چممٹ لے کے آئیے اسلام علیکم سلطان صاحب مالیکم صلو تبریز تمہارا بیٹا ہے نا میرے بیٹا ہے یہ کیا میرے بیٹے نے جہی تو پتہ لگانا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا مجھے مجھے کیوں میں نے کیا کیا ہے لے چلو اسے نہیں یہ نہیں جا سکتے کیا کسور ہے ان کا یہ کیوں جائیں گے ہمیں انہیں تھانے لے کر جا رہے ہیں ہمیں غواہ کر کے نہیں جا رہے ہیں ضروری پوشگاش کے بعد انہیں واپس پھائی دیں گے بڑا لمبا بار رہ لیا ہے تمہارے پتر نے اب اسے پتہ چلے گا لے چلو اسے آپ نے نہیں جا سکتے 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 چلیں موارل صاحب سچو صاحب نے تو کہا تھا کہ آپ تھانے پہنچے میں ہوں گا سفدار صاحب وہ آپ کے کام دے ہوئے ہیں کہہ کر کے تھے کہ نال صاحب ہمیں پانی پناہنے ہاں باتے ہی ہوں گے اب تک تو آجانے چاہیے تھے یہ ری جی آپ پتا چاہے گا تبریز کا یہ کون ہے اسی کو تو لینے گئے تھے اب آپ ہے تبریز کا اس کو سب پتا ہے پتا بڑھے تبریز کدر ہے میں نے کہا ہے لیچے اسے پسم لے لے مجھے نہیں معلوم تبریز کا ہے نہیں معلوم مجھے یہ نہیں معلوم یہ یہ سب کیا ہے آپ اصل مرزب کو پکڑنے کی بجائے اس کے پورے باپ کو لیا ہے ان سے ہمیں کچھ نہیں لینا دینا یہ سرہ سر نائنسافی ہے یہ بات تو تور صاحب بھی کہتے تھے آخر کوئی نہ کوئی تو طریقہ استعمال کرنا ہی پڑے گا مگر کسی شریف آدمی پر ظلم کرنا سرہ سر نائنسافی ہے انہیں چھوڑنا ہوگا فوراں چاہے تبریز پکڑا جائے یا نہیں نیار صاحب مگر میں نے کہہ دیا بہت ہو گیا میں اسے چھوڑ سے آپ سے خود بات کرتا ہوں ان سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں اس سرہ سر نائنسافی ہے بلکہ آپ جہاں سے انہیں اٹھا کے لائے ہیں واپس ڈرپ کرنا ہو گئے بہت بہت شکریہ پیٹا بہت شکریہ چاچا جی کوئی بات نہیں بلکہ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ کو بہت تقریف ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میرا بیٹا بھی ہے سیوتا میرا بیٹا بھی سیوتا خبریز 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 اور یار خبریز مڈی بڑی خبر ہے کیا ہوا ہے اور یار پولیس تیری ابی کو پکڑ کے لے گئی ہے یس یس پریہ پڑ کے لے گئی ہاں چیسے نے بتایا ہے کہ نیحال بھی ادھر تھانے میں ہی تھا نیحال نیحال آج میں تجھے زندہ نیچا ہوں آج میں تجھے رکجا اب پولیس نے تیرے بے کو چھوڑ دیا یار نیحال کار چلا گیا اب توں کدھر جائے گا اچھی میں آج میں یہ قشعی ختم ہوں اچھا جائے گا اچھا جائے گا اچھا جائے گا اچھا جائے گا نیحال بہرحال تم نے اچھا کیا دیتا میں نے تو خود ایسی اچو کو بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ سلطان کو ہرگز تنمیم کریں لیکن ایسا ہے جو اس نے تو میری اس دنوالی بات پکڑ لی کہ جو جی میں آئے کروں اور ان لوگوں کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے سب پیسہ بنانے کے چکر اچھا میں چلتا ہوں اور ہاں تین چار بندے ساتھ لیا ہوں کوئی دن نہیں لیں گے کیونکہ جب تبریس کو یہ پتا چلا کہ پولیس اس کے باپ کو اس طرح اٹھا کر لیا گئی تھی وہ کوئی غلط عرقت کر سکتا ہے چاچا جی میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اپنے بندے اپنے ہیں کہ چلو کیا فرق پڑتا ہے یہ بندے بھی تو اب آبی کے ہیں آبی بھی ذرا خیال دکھا چلی موسیقی 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 مجھے کیا ساتھ چپا لیتے رکھ جائے میں کیا رہی ہوں بارا سردان لیاال مکہ تمپارا بارا سردان لیاال سمردہ توی گولی نکسے لائیں گا درک لاؤں بارا آجا ہاتھ چھے دیوش تیلے پاپ کبھی ماں پچا دوں گا بارا کبھی ماں پچا دوں گا ملوکا مجھے امید ہے آپ کو یہ گیت پسند آیا ہوگا یہ ناہیت کی فرمائش تھی گانا تھا کیوں دور دور رہن دے ہو حضور میرے کولوں اگلا خط ہے جعوید صاحب کا انہوں نے بھی ایک بڑا خوبصورت سا شہر لکھا ہے آپ کو سناتی ہوں لوگ پھولوں سے محبت کرتے ہیں کانٹوں کو کسی نے یاد نہ کیا ہم کانٹوں سے محبت کرتے ہیں پھولوں نے ہمیں برباد کیا ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا اگر آپ اپنی کوئی فرمائش لکھ کر بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے پروگرام آپ کی فرمائش سٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لہور اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے رابعہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ تپریس مرمیر یہ کیا ہو گیا تپریس سپر حاضر ہوں گے تو بھلا نا بھا جی سب ٹھیک ہو جائے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو بار تو لا نا ہی مجھے چھوڑوں گا نیم سر دار نیا اب ختم بھی کرتا بریس کیا ضرور دین سارے کاموں کی بھا کیسے ختم کر دوں بھا کیسے ختم کر دوں بھای انہوں نے انہوں نے میرے باپ کی بیسی کی ہے میں میں اسے اس کے باپ اور پتہ کے پاس پچا کری تم دلکھا تُو نے کونسی ہماری عزت کی ہے بیٹا جو توسرے بے عزت نہ کریں گے تو اس لائک ہوتا تو باج کی دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے ہونے بھای ابا بری بات سو لے تُو نے یہی باتیں کرنے ہونا تو یانا ہے کہ موسے ملنے بھاں بات بیل نہ کبرا میں بات کروں گا بھائیسے بھاں بھائیسے 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 ین بھائیسے بھائی بھائیسے بھائیسے رشمہ رشمہ جی پانی پلا دینا جی لیب جی صبح خاتلی آئے صبح خاتلی آئے رسائے موسیقی Gr leakage On m'a mis tes vows undré Bona tjini Très bien Dお願いします R Wood J'alors J'alors Et j'alors Abhi Bahr ça آخر قتل کا مقدمہ ہے ٹائم تو لگے گا دیکھو وکیل کہہ رہا تھا کہ ہمارا مقدمہ بہت مضبوط ہے چودہ سال قید ہوگی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اچھا ہے تبریز کے ساتھ یہی نہیں ہو جائے ہم یہ تو ہے مگر کبھی کبھی تبریز کی بڑے باپ کو دیکھ کر ترس آتا ہے اس پیچھے رہے کہا کیا قصور دیکھو نا اس عمر میں بھی جوان اولاد کی خاطر کچیریوں میں دھکے کھا رہا ہے کھانا لگواؤ ہاں لگواؤ کیا بنایا آپ نے کل کہا تھا نا اچار بوشت وہی بنوایا جمال کو بھی اچار بوشت بہت پسند تھا بابا تو چکتے بھی نہیں تھے ہاں جب بابا شہر جاتے تھے تب وہ فرمائش کرتے تھے مجھ سے کون ملنے آئے گا تابندہ کی کوئی مننے والی ہوگی بیٹھائی آپ میں آ رہے ہیں جی بیٹھائی جی بیٹھائی آپ جی بیٹھائی آپ جی بیٹھائی آپ موسیقی ہم کا مار مارے دیکھتے دیکھتے سارے سن اور ساتھ بدل جاتے جب رشت کروٹ بدلیں حالان بدل جاتے موسیقی موسیقی